مرسی ٹی وی پیغام رحمت جیسے آج کسی کیا بچے پیدا نہیں ہوتے تو آپشن ہے بھائی دوسری شادی کرو تیسری چونتی لیکن لوگ کیا کرتے گودھ لے لیتے ہیں یہ بھائی کا لے لیے بہن کا لے لیے کسی کا اور لے لیے اور اپنا نام لگا دیتے اپنا نام نہیں لگانا پڑے گا بلکہ ان کا جو باپ ہے وہی باپ کا لگے گا ادوہم لیابا اہم ہواق ستو انداللہ سورہ حضاب سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر پانچ ان لوگوں کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ شادی کی ہے ایک رسم کو توڑنے کے لیے کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہی نہیں تھے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوشنصیب ام المومنین ہیں جن کا نکاح آسمان پہ ہوا ہے آسمان پہ ہوا ہے اس لئے قرآن کریم کے آیت پر غور کیجئے ہم اور آپ قرآن پڑھتے گا ہیں پڑھیں گے تبنا اسی کے اندر جواب ہے سورہ حضاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37 فَلَمَّا قَزَ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لَكَئِ لَا يَقُونَ عَلْمُمِنِينَ حَرَجٌ فِي عَزُوَاجِ عَدْيَعَهِ مِزَا قَضَ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی اور اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو ہم نے آپ کا نکاح کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا اللہ نے کہا کہ نہیں ہم نے آپ کا نکاح کروایا ہے اور یہ نکاح آسمان پہ ہوا ہے سب کچھ اللہ ہی ہے آسمان پہ ہوا اور آگے یہ بھی کہا گیا تاکہ جو مومنوں کے درمیان یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ مو بولے بیٹے لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا اس رسم کو ہم توڑ رہے ہیں اللہ نے کہا یہ رسم ہم توڑ رہے ہیں اور اسلام قیامت تک کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی رسم کو توڑنے کے لیے ہوئی ہے کہ مو بولے بیٹے کی بیوی سے اگر طلاق ہو گئی یا پھر اگر وہ بیٹا گزر گیا تو نہیں کر سکتے تھے یہ رسم ٹوڑ رہی آسے تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کا نکاح کر آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کیوں لوگ کیا بولا دیکھو بیٹے کی بیوی سے ایسا ہو گیا کر لیے نہیں چاہتے تھے اللہ نے کہا نہیں ہم نے آپ کا نکاح کر آیا ہے مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکاون کو کلک کرنا نہ بھولیں جزا کرنا ہوگا